میرا نام ڈاکر جعفر صن ملک ہے اور میں میڈیکل سپیسٹس اور پبلک ہلک سپیسٹس کے طور پر ڈی ایج کو ہسپل فیصلہ واد میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں آج ہم جس ٹاپیو پر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے کرونا اور قربانی کرونا اب ہماری زندگی میں معمول کے طور پر شامل ہو چکا ہے انشاءاللہ ہم اس سے بہت جلد جان چھڑا لیں گے لیکن اس کے ساتھ ہمیں اپنے تعوار اور روایات کو بھی ساتھ ساتھ چلانا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہفتے بعد عید ہے اور ہم کرونا کے در سے اپنی عید ملانا تو نہیں چھوڑ سکتے یہ سنت ابراہیمی ہے اور ہم نے اسے قائم و دائم رکھنا ہے لیکن چاند ایتیاتی تدابیل کو مدل ازر رکھتے ہوئے ہم کرونا سے بچ پی سکتے ہیں اور انشاءاللہ عید کی اچھتے کے سمنا سکتے ہیں نیدے قربان میں کپڑوں اور کھانوں کے علاوہ جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے قربانی کا جانور قربانی کا جانور کردنے کے لئے کوشش کریں کہ آپ اپنے اردگرد سے جانور میں اور مڈیوں سے جانور سے گریز کریں لیکن اگر بہت یہ انتہائی ضروری ہو تو آپ ماسک اور کلاوز کا استعمال یقینی بنائیں اور کوشش کریں کہ بھیڑے والی جگہ سے بچا جائیں قربانی کا جانور خریدنے کے لئے سماجی فاصلے کو جقینی بنائیں قربانی کا جانور کو آپ جب گھر لیا ہے تو سب سے پہلے اپنے کپڑے چین کریں اور نہائیں ابھی تک کوئی ایسی تصدیق نہیں ہوئی کہ کرونا کا وائرس جانوروں سے انسانوں تک پہلتا ہے تاہم جب بھی آپ جانور کو گھر لیا ہے تو اسے سب سے پہلے اندائے لائیں تاکہ اس کو مکمل طور پر صاف کیا جا سکتے ہیں جانور بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں اگر آپ کا جانور صاف ہوگا تو بچے اس کے ساتھ آسانی سے کھیل سکیں گے اب بات کرتے ہیں قربانی پر کھائی جانے والی گوشت کی تو قربانی کے دنوں میں گوشت کھانے میں میندر کو پیشن نظر رکھیں بلڈ پیشر اور دل کے مریض اپنے معالج کے مشرق کے ساتھ گوشت استعمال کر سکتے ہیں اور خواتین سے گزارش ہے کہ وہ گوشت کی ذرکی کا اندوزی سے پرہیز گئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ فی امان اللہ اپنا اور اپنے چاندے والوں کا خواہ رکھیں خدا فیز